کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی عام ہے کہ کچھ لوگ پروفیشنل ہوتے ہیں استخارہ کرنے والے کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا یہ لڑکے کا نام ہے یہ لڑکی کا نام ہے آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ رشتہ کامیاب رہے گا یا نہیں رہے گا اب آپ دیکھئے کہ ایک تیسرے شخص کو کہاں سے پتا چل گیا اس کے پاس کون سا سورس ہے یہ جاننے کا کہ اس نے کل کے فیوچر میں جھانک کے دیکھ لیا آج یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا ایسی چیزیں بھی انسان کے لیے تواہمات کے دروازے کھولتی ہیں اور اس کے لیے پریشانیوں کا سبب بنتی ہیں اور ایسی چیزوں پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کو نہیں اچھا پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی اور کو کہتے ہیں کہ تم میرے لیے استخارہ کر کے دو اب آپ دیکھیں استخارے کے دعا میں لکھا ہے یا اللہ اگر یہ بات میرے لیے اچھی ہے تو تو کر دے اب اگر کوئی آپ کے لیے استخارہ کر رہا ہے تو وہ کیا پڑے گا کہ میرے لیے اچھی ہے تو کر دے یا زیادہ یہ کہے گا یا اللہ اس کے لیے اگر اچھی ہے تو کر دے اچھا بعض لوگ استخارے کے ساتھ خواب کو لازم کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں استخارہ اور خواب لازم ملزوم چیز ہے اکثر لوگوں کو کہا جاتا ہے استخارہ کر لیں تو پھر وہ کہتے ہیں اتنے دن استخارہ کیا ہمیں تو کوئی خواب نہیں آیا ابھی تک ہمیں بہت سے لوگ اس پر پریشان ہوتے رہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی کوئی خواب نہیں آیا ابھی تک ہمیں یاد رکھئے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں استخارے کے لیے خواب کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے وہ سمپلی کیا ہے ایک دعا ہے یا اللہ اگر یہ کام اچھا ہے تو مبارک ہو ہو جائے آسان ہو نہیں اچھا تو اس کو ہٹا دے دور کر دے مجھ سے اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی تو اس کام میں اگر بہتری ہوئی تو ہو جائے گا اور اگر ہو گیا تو وہ مبارک ثابت ہو گیا اور اگر بہتری نہیں تو وہ بات بننے ہی نہیں پائے گی استخارہ نہ تو نکالا جاتا ہے اور نہ ہی نکلوائے جاتا ہے استخارہ تو کیا جاتا ہے اور استخارے کا مطلب کیا ہوتا ہے خیر کی دعا مانگنا ہمارے ہاں اس کا کانسپٹ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید استخارہ غیب کا علم جاننے کا نام ہے اس کو ہم نے ایک طرح کی فعل بنا لیا ہے جبکہ فعل لینا بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کے سوا کسی اور کو ہے ہی نہیں کل کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں پتا کوئی شخص بھی جو یہ غیب دانی کا دعویٰ کرے یا اس قسم کی کوئی بھی باتیں کرے وہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے اسی لیے ہمیں کسی نجومی کے پاس جانے سے منع کیا ہے ہاتھ دکھانے سے منع کیا ہے چھپی باتیں معلوم کرانے سے ذائچے بنوانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے لقصاندے ہوتی انسان توہمات کے شکار ہو جاتے ہیں انسان کوئی ڈسین نہیں لے پاتا ہے اس لیے ہمارے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ کانی بلی آ کے نظر آگئی راستے میں تو یہ منحوس ہے یا کووہ بول پڑا تو کوئی آ جائے گا یا جوتی اُلٹ گئی تو کچھ ہو جائے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے معلوم کرچر میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں عام ہوتی ہیں کہ صبح صبح اگر فلاں شخص سے ملاقات ہو گئی تو یہ میرے لیے اچھا نہیں ہمارے دین میں کیا ہے بے شک دغہ باز ہر خیر اور شر کا مالک اللہ ہے اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈ اٹھایا جائے گا کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے اس لیے ایک مومن جو ہوتا ہے اس کی یہ برائی قیامت کے دن یعنی کاش ہی ہوتا کاش وہ ہوتا وہ اس پر اعتماد نہیں کرتا اور نہ اس کی زندگی میں کاش ہوتا اور بہت زیادہ کاش کہنے سے بھی منع کیا گیا کہ یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے یہ شیطان کو انسان کے دل میں بسو سے ڈالنے کا موقع ملک ہے انسان کے دلوں میں حسرتیں پیدا کرتا ہے اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عزیز رشتہ دار گھر سے نکلتا ہے یہ اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو امومن لوگ کہتے ہیں کاش آج وہ جاتا ہی نہ کاش وہ آج ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا تو بات یہ ہے کہ کاش کی وجہ سے کوئی چیز ٹلتی نہیں تقدیر کے اوپر ایمان کہ ہاں میں آپ سے اور تقدیر پر ایمان لانے والا مطمئن ہو جاتا ہے پر سکون ہو جاتا ہے خوش رہتا ہے کیونکہ اگر ہم تقدیر پر ایمان نہیں بھی رکھتے تو بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے فیصلوں کو ہم ٹال نہیں سکتے ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے اس لیے استخارہ غیر جاننے کا ذریعہ نہیں ہوتا اس کے مطابق اس کا مسلم ترکہ یا پھر استخارہ کس طرح کرنا چاہیے وہ اپنی کمیٹمنٹ پوری نہیں کرتا وعدہ خلافی کرتا ہے تو یہ اس میں آجاتا ہے ایک چھوٹی سے مثال ہے اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور دو نفل پٹھ کر پورا نہیں کرتے دعا مانگنی چاہیے تو بنیادی طور پر یہاں اہد شکنی کرنے والی کی دوسروں کی بیعت کی گئی ہے کہ وہاں جنون دعا ہے اللہم اینی استخیر کب علم کا یہ فلان بستقدر کب قدرت کا واسرکوری طرح اس کی ایڈکٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی غداری ہے یا اس کی اہد شکنی ہے جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جنڈا ہوتا ہے دیکھیں تو کبھی آپ نے مختلف پریٹ زورہ دیکھی ہوں گی یا سکول کے کمپیٹیشن دیکھی ہوں گے کہ ہاں گروپ کا اصناعی کی جنڈا و بارک لی ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے فلاک کے کلر سے ممالک کی بھی پہچانت بعض اوقات جیسے کرنسی وغیرہ کی تو کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کہتے ہیں جنڈے کا سائن دے دیتے ہیں جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے یہ ہے مسلم دعا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیامت کے دن بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہو کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دھوکے کی پہچان ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے اسی طرح ہر کام میں استخارہ کرنے کی بھی تعلیم دیتے تھے کہ کسی کے ساتھ اہد کر کے جب تم میں سے کوئی کسی اہم معاملے میں فکر مند ہو تو دو رکت نفل پڑے اور پھر یہ دعا پڑے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرام ہے قرآن مجید میں آتا ہے ایسے ہی یہ دعا سکھاتے تھے اور ساتھی کیا تعلیم دیتے کہ جب بھی کوئی اہم کاموں اہم مارنے والے ہیں تو کیا کرو نفل پڑھ کر یہ دعا کرو اہم کاموں میں جو اپنے خود وعدے پورے کرتے ہیں کیونکہ وعدوں کے بارے میں جس کی شادی ہے وہ خود بھی پڑھے ہیں اور ماں یا باپ دونوں میں سے اس کا ترجمہ کیا اور یہ کیوں پڑھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استخارہ کرنے والا کہ تم نے کبھی نامراد نہیں ہوتا استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا اہد پورا کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا اور کفائد شعاری سے کام دینے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا یعنی جو شخص مشورہ کرتا ہے اس کو پشرمندگی نہیں ہوتی اور جو شخص بچت سے کام دیتا ہے تو یقیناً اللہ تقوی افتار کرنے والا کیونکہ وہ اپنی ضرورت کے وقت کے لیے پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا یعنی ایک طرح سے مشورہ کرنا بھی ہے اور خیر کی دعا مانگنا بھی ہے یہ انسان کے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ وہ کسی اہم معاملے میں اپنے رب سے مشورہ کر رہا ہے جس میں امانت نہیں اور پھر اس کے فیصلے پر راضی ہے اور آپ جانتے ہیں اور اس کا دین نہیں جس میں اہد کی پابندی نہیں تقدیر پر راضی ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے جب ہم استخارہ کرتے ہیں اور اس کی دعا پڑھتے ہیں تو اور وہ مشورہ حدیث جس میں اہد شکنی کو منافقت کی علامت بتائے گا آپ سب جانتے ہیں خدایہ میں تجھ سے تیرے علم کے واسطے سے خیر کا طلب گا تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کا منافقت ہے اس لیے اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے وہ جس میں چاروں میں سے کوئی ایک خسلت ہوگی مجھے علم نہیں تو دائم کی ساری باتوں کو خوب جانتا ہے یعنی اس کے اندر یہ منافقت ہے اگر تیرے علم میں جب تک وہ یہ کام میرے لئے بہتر ہے میری دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے نمبر دو جب میرے لئے تو جھوٹ بولے یعنی جب کسی جو کام کے لئے تو عادر خلافی کرے تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور نمبر چار جب جھگڑا کرے تو گالی گلوٹ کرے میری دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اچھا ہے تو تو اس کو میرے لئے یہ بہت خطرناک بات ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے میرے لئے اس کو آسان کر دے میرے لئے اس کو مبارک بنا دے اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لئے برا ہے میرے دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے تو اس کام کو مجھ سے دور رکھ اور مجھے اس سے بچا کے رکھ اور میرے لئے خیر اور بھلائی مقدر کر دیں کہ آپ یہ کام کریں پھر مجھے اس پر علیہ لی کر دیں کتنی خوبصورت دعا ہے یہ ہے دراصل استخارہ اور ایک ہوتا زبان اگر تو یہ چیز میرے لئے میں اچھی ہے تو اس کو آسان کر کے مبارک کر دیں اور اگر اچھی نہیں تو اسے ہٹا دے مجھ سے اور مجھے اس سے ہٹا دیں اب آپ سوچئے کہ اس استخارے کی دعا کا نتیجہ کیا ہونے چاہیے یہی نا وعدہ جو کام مجھے یا پھر نہ ہو اگر ہو جائے تو پہلے سے ہی ہم نے دعا مانگ لی کہ اللہ ابھی ہمارے لئے بہت اچھا ثابت ہو اور اگر نہیں ہوتا تو بھی ہمیں اس پر آزی ہو جانا چاہیے تسلیح ہونی چاہیے کہ اللہ کو منظور نہیں اور اس میں دعود نے روایت کیا کہ جب تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو تو جو وعدہ کرو جو بھی فیصلہ کرتا ہے پشمان نہیں ہوتا بعد میں پچھتاتا نہیں اگر کام کرنے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ بہت اچھا رہا سب ٹھیک ہو گیا اور اچھا رہا تو بھی کیا سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے اس کو کوئی تکبر نہیں آتا اس پر اور اگر کام ہو جاتا ہے اور بعد میں دیکھتا ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا تو بھی اس میں ندامت نہیں ہوتی کہ میں نے تو اللہ سے دعا کی تھی اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا تو اس میں بھی ضرور میرے لئے کوئی سبق ہوگا کیونکہ قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے نا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو اور وہی تمہارے لئے اچھی نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بالکل اچھی نہ لگتی ہو تمہارے دل کو نہ بھاتی ہو اور اس میں تمہارے لئے بہت بڑی بھلائی ہو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا اچھا اب آپ دیکھئے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا سے استخارہ کرنا اولاد آدم کے لئے سعادت کا باعث ہے تقدیر پر راضی ہو جانا بھی اولاد آدم کے لئے سعادت یعنی خوش قسمتی کی بات ہے اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ نہ کرے اور خدا کی قضا پر یعنی تقدیر پر ناخش ہو یہ بدبختی کی بات ہے اچھا یہ ہے استخارہ کی روح اور یہ ہے اس کی جسٹ